اسلام علیکم ڈیئر ویوئرز اینڈ لسنرس میں میس سندو امتیاز شبانہ نواز آفیشل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا میرے پیریویس جو کلاسز تھیں تینکیو سو مچ فار ووچنگ اینڈ رسپانس اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اور آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں آپ کی رائے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیویبل ہوتی ہے اس حوالے سے جو ہے ہم بھی اپنے آپ کو ڈے بار ڈے امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو پیریویس لی بتایا تھا کہ جی کے کا پورشن جو ہے زولا جی کا پیپر جو ہم لوگوں نے سالٹ کیا تھا تو وہ دو کلاسز الگ الگ بنائے تھے ہم لوگوں نے تو جی کے پورشن اس لیے جو ہے ریمیننگ تھا کہ وہ ایک کمپائل کر کے سب سبجیک کی جی کے ایک ساتھ ہم لوگوں کو آپ سے شیئر کریں گے تو اب چلتے ہیں جی کے جو فرسٹ میرے پاس جو ہے وہ زولا جی کا پیپر جو 2021 میں اس پی ایسی نے لیا تھا تو اس میں سے جو کسچن تھے ان کی طرف تو پہلا سوال یہاں پہ ہے پیپسن ڈیشن انزائم یوزڈن ڈائیجیشن اب اس کے جو آپشن ہیں وہ آپشن اے ہے دیٹ اور آپشن بی اس اور آپشن سی آف اور آپشن ڈی جو ہے وہ ہے بیگ تو اس میں جو رائٹ انسر ہے وہ اس ہے پیپسن is an enzyme used in digestion اور جو دوسرا سوال ہے وہ ہے دیش افیو اف در ساؤنس پروڈیوز با انسر can be hear'd by human آپشن اے جو ہے وہ ہے only اور آپشن بی ہے there are only آپشن سی دیٹ اونلی اور آپشن ڈی جو ہے وہ ہے with only تو اس میں جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن اے only a few ساؤنس پروڈیوز با انسر can be hear'd by human اس سوال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو آواز ہیں جو انسان اپنی کانوں سے سن سکتا ہے وہ ہیں ٹھیک ہے اور آپشن یہاں پہ ایم سی کیو ایس نمبر تھری جو ہے مطلب کسی کو نہیں پتا کہ دائنو سرس کا کلر جو ہے کون سا تھا کیونکہ ان کی سکن جو ہے زیادہ سروائیب نہیں کر سکی ان میں جو آپشن ہیں وہ آپشن اے ہے بکاز آف آپشن بھی ہے بکاز دیٹ اور آپشن سی ہے اٹس بکاز اور آپشن ڈی ہے بکاز تو اس میں جو رائٹ انسر ہے وہ آپشن ڈیز دے رائٹ انسر اونلی بکاز اب آتے ہیں ایم سی کیو ایس نمبر فور کی طرف یہ ہے اس میں جو آپشن دیئے ہوئے ہیں اے ہے ملیریا اور بی جو ہے دیٹ ملیریا اور سی جو ہے وائی ملیریا اور ڈی جو ہے بکوز ملیریا تو ان میں اس سے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اپشن نمبر بی دیٹ ملیریا ابھی جو فائیو ایم سی کیو ایسے وہ ہے فلن دا بلینکس ای سسپیشیس لک مین ہیڈ بین سین ان در ڈیش آف دا بینک شورٹلی بفور ایٹ واس رابڈ یسٹرڈے اس میں جو اپشن ہے اپشن اے ہے کلیرنس اپشن بی ہے وینائیٹ ٹٹی اور اپشن سی جو ہے فیکلٹی اور اپشن ڈی جو ہے ہندرنس اب اس میں جو رائٹ انسر ہے وہ اپشن بی ہے و سینٹی اور اب جو ہے ایم سی کیو ایسے نمبر سکھ دی ہیڈکوارٹر آف فوڈ انڈ اگری کلچر ارگنیزیشن ایف ای او اف یونائیٹڈ سٹیٹیزن یہ جو ہے ہیڈکوارٹر ایف ای او کا کہاں پہ ہے اپشن اے جو ہے پیرس فرانس اپشن بی نیو یارک یو ایس اور آپشن سی روم اٹلی اور آپشن ڈی چائنا شنگائی تو اس میں اس سے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے روم اٹلی کوششن نمبر سیون which is the highest mountain and peak in the world آپشن اے جو ہے وہ ہے کے ٹو اور آپشن بی ہے ننگا پربت آپشن سی ہے ایوریسٹ اور آپشن ڈی ہے سیاچین تو اس میں سے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن سی ایوریسٹ کوششن نمبر ایٹ which one is the city of canals canals کا جو city ہے وہ کس کو کہتے ہیں اب آپشن اے جو ہے وہ ہے وینس اور آپشن بی is the germany آپشن سی is ڈیرلینڈ اور آپشن ڈی is سری لنکا سو اس میں سے رائٹ انسر جو ہے وہ ہے آپشن سی وینس وینس is the city of canals کوششن نمبر نائن which country is the largest in area اب جو ایوریہ کے لحاظ سے largest country بڑے میں بڑا جو ہے وہ کون سا ہے آپشن اے جو ہے وہ ہے چائنہ اور آپشن بی ریشیا آپشن سی کینیڈا اور آپشن ڈی انڈیا تو ان میں سے جو رائٹ انسر ہے وہ آپشن بی ہے ریشیا ریشیا is the largest country بڑے ایوریہ question number جو لاست ہے یہاں پہ جی کے کا وہ ہے national animal of Pakistanis اب اس میں سے آپشن اے جو ہے کیپرا فیلکونیری option b جو ہے مارکھور اور آپشن سی میں جو ہے بوت a and b اور آپشن ڈی ہے نن آفتیس تو ان میں سے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن سی بوت ان اے انڈ بی because جو مارکھور زیادہ تر students یہ کریں گے کہ مارکھور جو ہے وہ رائٹ انسر ہے لیکن کیپرا فیلکونیری اس کا جو ہے مارکھور کا ہی scientific name ہے تو اس میں سے a اور b دونوں رائٹ ہیں تو ہم جو ٹک کریں گے being a candidate وہ ہوگا option c both are and we are the right answers اچھا تو یہ دس سوال جو ہم نے ابھی solve کیے وہ تھے زولا جی کے پیپر سے ابھی جو 40 question تھے سندھی میں وہ سندھی subject کے ہی تھے اور جو 10 question تھے وہ جی کے تھے تو اب چلتے ہیں ان 10 سوالات کی طرف تو ان میں سے جو 41 number پہ تھا وہ تھا which language of the world 84 numbers of alphabets a option تھا chinese اور b تھا cambodian اور c جو option وہ french اور d جو تھا وہ sun secret تو اس میں سے جو right answer ہے option number b cambodian اب جو 42 number سوال تھا وہ تھا which is the birth place of albert Einstein albert Einstein جو scientist ہے اس کی birth place کیا ہے option a ہے فرانس option b is the germany اور option c میں US ہے اور option d جو ہے وہ ہے انگلینڈ تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option b germany اب جو 43 question تھا how many districts are there in a Synth province Synth province جو ہے اس میں districts کتنے ہیں option a تھا 32 option b 30 اور option c 28 اور option d تھا 31 تو right answer جو ہے وہ option number b 30 44 پہ جو mcqs تھا وہ تھا where is the first wind power plant of Pakistan located پاکستان میں جو wind power plant ہے وہ کہاں پہ located ہے جو first wind power تھا option a میں تھا لڈکانا اور option b تھٹھا اور option c ہیدراباد اور option d جو تھا وہ تھا کشمور تو right answer جو ہے وہ ہے option number b تھٹھا اب 45 پہ جو question تھا who was the drama right of the old man and the sea اب اس میں جو یہ سوال میں لکھا ہوا ہے drama یہ drama نہیں basically it's a novel اور اس میں جو option دیئے ہوئے ہیں وہ ہے option a سیمیل جانسن اور option b جو ہے ارنیسٹ ہیمنگوے اور option c ویلیم شیکسپیر اور option d وکٹر ہیگو تو اس میں جو right answer ہے وہ ہے option number b ارنیسٹ ہیمنگوے اور جو 46 پہ ایم سی کو اصطاع ہوا the first chief of army staff of پاکستان army staff of پاکستان جو chief تھا وہ first کون سا تھا option a ہے جنرل ٹکا خان option b جو ہے ائر مارشالہ نور خان اور option c جنرل زیاو الحق اور option d جنرل محمد خان جو اس کا right answer ہے وہ ہے option number a جنرل ٹکا خان 47 پہ جو ایم سی کو اصطاع which is the largest planet of our solar system option a وینس option b نیپچون option c جوپیٹر اور option ڈی پلوٹو تو جن سٹوڈنٹس نے بہت اچھی طرح سے یہ solar system پڑھا ہوگا جو کہ مطلب نیچے والے classes ہیں 4-5 ان میں سے ہی start ہو جاتا ہے تو جوپیٹر جو ہے option number c is the right answer جوپیٹر is the largest planet of our solar system 48 جو کسچے نے who was the first پاکستانی پلیئر who secured double century and test کرکیٹ اب یہ ان بچوں کے لئے خاص especially ہے جو مطلب جن کو شوک ہوگا کرکیٹ دیکھنے کا بہت تو option a جو ہے حنیف محمد خان اور b جو ہے مدسر نظر option number c ہے ماجد خان اور option d ہے زہیر عباس تو right answer جو ہے وہ option d ہے زہیر عباس question number 9 what is the full form of dna اب یہ جیسے ہم نے بائیولا جی اور زولا جی کا پریوسٹلی جو ہے کلاس بھی لی ہے تو اگر جو بائیو کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لئے تو یہ بہت ہی مطلب common question ہے dna جو ہے وہ کس کا full form ہے تو option a جو ہے ڈیاکسی رائبوز نیوکلیک ایسٹڈ option b ڈائنامک نیوکلیر ایسٹڈ اور option c ہے ڈیکسو جن نیچرل ایسٹڈ اور option d ہے ڈومو نیوکلیر ایسٹڈ تو اس میں جو right answer ہے وہ option a ہے ڈیاکسی رائبوز نیوکلیک ایسٹڈ is the full form of dna اور جو last question تھا اس میں in which country sun can be seen during midnight to this year option a ہے ناروے option b ہے جاپان اور option c ہے نیوزیلینڈ اور option d ہے ڈینمارک تو ان میں سے جو right answer ہے وہ ہے option نمبر a ناروے ڈیئر ویور جیسا کہ ہم لوگوں نے جو recently zola جی اور gk کے جو salt paper کیے ہیں وہ آپ لوگوں کو hope کے پسند آئے ہوں گے اور paper بھی آسانی سے سمجھ آئے ہوگا اب آپ سب سے request ہے کہ آپ جلدی جلدی سے شبانہ نواز official youtube channel کو subscribe کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں share کریں اور اپنی قیمتی راہ سے ہمیں آگا کرتے رہیں thank you